پھرون ایمان لایا ہی اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا آسمان سے ٹٹیاں بہت ساری ہیں ٹٹی جانتے ہیں ٹٹی ٹٹی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹٹی نظر آتی اتنی ٹٹی آگئی کہ کھانے میں پانی میں حاصل کے ٹٹی ٹٹی نظر آتی اور ان کی کھیتیوں کو فصلوں کو تباہ کر رہی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے گھن کا کیڑا اس کا عذاب بھیجا ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا سارا ان کا گھر مکان علماری فرنیچر سب برباد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڑک کا عذاب بھیجا ہر جگہ میڑک بستروں کے اندر میڑک ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا گلاس میں پانی لیتے پینے کے لئے خون بن جاتا اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فیرون کے اوپر اور فیرون کے ہواری مواریوں کے اوپر اور جب جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رف سے دعا کر دیجئے ہم ایمان لے آئیں گے مگر ایمان نہیں لاتا اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہہ کام کرو جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تو مصر چھوڑتی جنے جاؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے ٹائم فکس ہو گیا دن فکس ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو رات و رات لے کے چلے فیرون کو بھنک لگ گئی فیرون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں ہمیں کمزور کر دیں ہمیں ختم کر دیں لہٰذا ان کا پیچھا کرو انہیں ختم کرو چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے فیرون نے پیچھا کرنا شروع کیا قرآن کہتا فیرون پیچھا کرتے کرتے بلکل قریب پہنچ گیا فیرون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً چھے لاکھ کتنے؟ چھے لاکھ بنی اسرائیل تھے دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور آگے کوئی راستہ نہیں آگے دریا ہے دریا قلزم ہے ریڈ سی بہر احمر ہے آگے دریا ہے پیچھے فیرون کا لشکر ہے قَالَ اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَقُوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا فرسادیا بھائی آپ نے اب کہاں جائیں گے ہم دائیں کوئی راستہ نہیں بائیں کوئی راستہ نہیں سامنے دریا ہے پیچھے فیرون کا لشکر ہے کہاں جائیں گے قَالَ قَالَ اِنَّا مَا يَرَبِّي سَجَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈروں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا میرا رب کا وعدہ ہے ایک بات بتاؤں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست اپنے ساتھی اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار سور میں تھا اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب بہت گیا ہے اب تو ہم پکڑ لیا جائیں گے تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ تحزن اے ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہمارے نبی نے کیا کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ میرے ساتھ کیوں اس لیے کہ نبی کے ساتھ ابو بکر تھے جو ایمان کے معاملے میں اور اللہ کے اوپر بھروسے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان بہت کمزور تھا وہ تو پل میں بھی آگے بات آئے گی وہ تو پل بھر میں پل میں تولہ اور پل میں معاشا ہو جائے کہہ رہے کہ موسیٰ کہاں فسا دیا کہاں ڈروں نہیں اللہ میرے ساتھ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنی لاتھی کو دریہ پہ مارو تو دریہ کے پانی میں اپنی لاتھی کو مارو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی کو زمین پہ مارا سمندر کے پانی میں مارا فن فلقا دریہ کا پانی پھٹ گیا دریہ کے بیچ میں راستہ بن گیا فکان کل فرقین کتہو دلعظیم اور دونوں طرف دریہ کا پانی رک گیا اور پہاڑ کے طرح کھڑا ہو گیا ایسا لگ رہا تھا ہی دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے پڑے اب موسیٰ جب آگے پڑے اور فیرون کا لشکر جب پہنچا دریہ کے پاس تو دیکھا کہ دریہ کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے سڑک بن گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جارے ہیں اپنے ساتھیوں کو تو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا چاند سے چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں فیرون اپنے لشکر سمیت دریہ میں گھوس گیا اسی راستے پہ چل پڑا جب موسیٰ علیہ السلام کھروس کر گئے دریہ ان کے ساتھی کھروس کر گئے دریہ اور فیرون ابھی دریہ کے بیچ میں ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا ان کے ساتھیوں کو بچا لیا وَأَغْرَقْنَ الْآَخْرِينَ اور سب کو ڈوبو دیا فیرون کو ڈوبو دیا فیرون کے جتنے ہواری مواری تھے سب ڈوبو دیا فیرون کا پورا محل پڑا ہے طولت پڑی ہے باغات پڑے ہیں سلطنت پڑی ہے یہاں فیرون ڈوب رہا ہے جب فیرون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنتو بِاللَّذِی آمَرَتْ بِهِ بنو اسرائیل میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتا ہوں میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں میں مسلمان ہوں اللہ کے طرف سے آواز آئی وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ تمہیں ایک نمبر کے فسادی اور نافر مانتے آج ایمان لائے ہو ایک بات پتا چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لنی جائے مرنے کے ٹائم جب جس کو گیدنا گرگرہ کی حالت حدیث میں جس کو گرگرہ کہا گیا ہے گرگرہ جانتے کس کو بولتے ہیں جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حالق کے نیٹے نہ اترے یہ جس کو ہماری زمان میں کہتا ہے بولی بند ہو جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی یہ فیرون اسی شٹیج کو کراس کر چکا تھا فیرون دریا میں ڈھوب رہا ہے اور کہہ رہے میں ایمان لے آیا اللہ نے کہا کچھ نہیں تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں آل آنا وقدہ سیت قبلو تو ایک نمبر کا نافرمان تا فسادی دا اب تو ایمان لائے اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈھوبویں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں گے اے فیرون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لئے نشانی بن جائے آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فیرون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا آج اس کی مکروح قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا